بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے ساتھ بہت زبردست بہت آسان اور مزیدار کے ایف سٹل فرایڈ چکن کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو انشاءاللہ یہ ریسپی آپ سب کو بہت پسند آئے گی تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو یہ چھے منہ چکن ڈرم سٹک لی ہے اور اس طرح نائف کی مدد سے اس طرح لمبائی کے روح کٹس لگا لوں گی تھوڑا ڈیپ کٹس لگانی ہے تو اس طرح سارے ایڈ ڈرم سٹک پہ کٹس لگا لوں گی کٹس لگانے کے بعد اس میں سپائسیس ایڈ کروں گی کالی مرچ باؤڈر ہاف ٹی سپون لسن اید رکھ کا پیس ٹو ٹی سپون سویا سوس وان ٹی سپون چلی سوس وان ٹی سپون ٹیماتو کیچپ وان ٹیبل سپون انسٹنڈ نورل کا ساشی ہے اگر ڈالنا چاہیں تو ڈالے وان نہ سکپ کر دیں تو یہ ڈال دوں گی اور نمک اس میں وان ٹی سپون ایڈ کر کے اچھی طرح مکس کر لوں گی تو مکسنگ اس کی بہت اچھے سے کروں گی تاکہ مسالے انتر تک جذب ہو جائیں مکس کرنے کے بعد اسے آدھا گھنڈے کر یہ رس دوں گی ڈھڑ کپ میدہ اور چوتھائی کپ میں نے کولم فرول لیا ہے جس میں وان ٹیبل سپون چلی پاوڈر وان ٹی سپون نمک ادھرک کپ پاوڈر ہاف ٹی سپون لسن پاوڈر ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون ڈال کر اسے اچھی طرح مکس کر لوں گی تو چکن ڈرم سٹک لے کر سب سے پہلے اس کو میدے کی کوٹنگ کروں گی یا دیکھیں اس نے اچھے سے کوٹنگ کرنی ہے کوٹنگ کرنے کے بعد اسے چلڈ وارٹر میں ڈالوں گی دو سے تین سیکنڈز کے لیے اور اسے نکال کے دوبارہ اس کو میدہ کوٹ کروں گی اور ہلکا ہلکا پریس کروں گی تاکہ اس کے اچھے سے کرمز بنیں اس طرح کر کے سارے ڈرم سٹک کو میں کوٹ کر لوں گی آئل گھرام ہو چکا ہے تو اب اس میں فرائی کروں گی آٹھ سے دس منٹ کے لیے لو فلیم پہ تو یہ دیکھیں مانشوالبہ اچھا سا کلر آیا ہے اس طرح اسے فرائی کر لوں گی یہ فرائی چکن فرائی ہو چکا ہے اب اسے نکال لوں گی اللہ حافظ